اور اس بلٹن کے شروعات آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ آمر خان کے فلم دنگل اور سیکرٹ سپر سٹار کی ہیروین زائرہ وسیم نے یون شوشن کا آروپ لگایا زائرہ کا آروپ ہے کہ دلی سے ممبئی جا رہے وستارہ ائرلائنز کے بیمان میں اس کے ساتھ یون شوشن ہوا زائرہ نے ان کے پیچھے بیٹھے ایک ادھیر عمر کے شخص پر یہ آروپ لگایا ہے زائرہ نے فلائٹ سے ہی انسٹرگرام سٹوری پر لکھا میرے پیچھے بیٹھا ایک ادھیر عمر کا شخص کم لائٹ کا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ اپنے پیروں سے میری گردن اور پیچھ کو رگڑ رہا ہے پہلے جب میں نے اس کا ویروت کیا تو اس نے فلائٹ ٹربلنس کی بات کہی لیکن بعد میں پھر وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے میں نے کوشش کی کہ اس بات کا ایک ویڈیو بنا لوں لیکن لائٹ کم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا زائرہ جب ممبئی پہنچیں تو انہوں نے ایک لائب ویڈیو بھی بنایا اس لائب ویڈیو میں وہ روتے ہوئے اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا کو غلط بتا رہی تھی انہوں نے کہا کہ وہاں سبھی لوگ موجود تھے لیکن میری کسی نے مدد نہیں کی یہ صحیح نہیں ہے زائرہ وسیم جو کی جانی مانی ابھی نیتری ہیں دنگل میں انہوں نے ایک بہترین کردار نبھایا تھا اور اس کے بعد فلم آئی تھی سیکرٹ سپرسٹار اس میں بھی انہوں نے ابھی نہیں کیا تھا انہوں نے آروپ لگایا ہے وستارہ ائرلائنز میں جس وقت موجود تھی ان کے ساتھ ان کے پیچھے سیٹ پر بیٹھے ایک ادھیر عمر کے شخص نے ان کے ساتھ چھیڑ چھار کی تو فلم دنگل کی ابھی نیتری کا یون شوشن ہوا ہے ابھی نیتری زائرہ وسیم نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر انسٹرگرام پر اپلوچ کیا ہے وہ چاہتی تھی کہ جس وقت یہ گھٹنا گھٹ رہی تھی اس وقت بھی وہ ویڈیو بنائے لیکن ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ لائٹ کم تھی زائرہ وسیم کافی آہت نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کی مدد اس وقت وہاں پر موجود کسی بھی شخص نے نہیں کی تو زائرہ وسیم کا وہی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں وہ روتے ہوئے آپ بیٹی سنا رہی ہیں کہ کس طرح سے ایک ادھیر عمر کے شخص نے ان کا یون شوشن کیا انہوں نے اس کے لئے منع بھی کیا تو اس شخص نے یہ حوالہ دیا کہ تربلنس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے لیکن بعد میں بھی وہ شخص باز نہیں آیا موسیقا حسنا یہ چاہیے تو ہمیں دیکھر ہنے بھی بھی نیوز سموا داتا روی جین سے اور جانکاری لیتے ہیں روی وہاں پر موجود جو کرو کے ممبرز تھے کیا ان سے زائرہ وسیم نے اس کی شکایت کی تھی زائرہ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو سٹاپ میمبرز ہیں جو ہوتے ہیں ان سے شکایت کی تھی لیکن کسی طرح response انہیں نہیں ملا اور کسی طرح کی مدد انہیں نہیں کی گئی ویڈیو میں سٹاپ دکھا جا سکتا سنا جا سکتا ہے زائرہ کہہ رہی کہ اگر ہم اپنی مدد خود نہیں کریں گے تو کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا یہ سنکیت ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ شکایت کریں اور اس شخص کو آگاہ کریں کہ وہ غلط کریں لیکن ایسا کچھ انہیں کوئی حضرت لیے ایسا لگ نہیں رہا ہے اور جس طرح سے زائرہ رو رہی ہیں اسے سمجھ میں آرہا ہے کہ وہ کس طرح سے آہت ہیں اور انہوں نے انسٹاگرام لائز کیا اس ویڈیو کا اپنے کے باہر سمجھ میں آرہا ہے کہ بہت زیادہ آہت سے بہت زیادہ ڈیسٹراب ہے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے زائرہ سے سمجھ کرنے کی کوشش کی فون پر خلال ان کا موبائل بند آ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دلے دین سے ممبیل میں کیوں آ رہے تھی ممبیل میں ان کا ایک کارکرم ہے آج اوپیر بارہ بجے کے بعد ممبیل میں گولف نایس کا ٹورنمنٹ آیوجن کیا گیا ہے اس میں انہیں خاص طور سے بطور اتیزی بلایا گیا ہے پرائز ڈسٹیبیوشن سریمنی کے لیے ان کے ساتھ ابھی ایک بچھن بھی ہوں گے حالانکہ ابھی یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ اس طرح سے ڈسٹیب ہونے کے بعد اس طرح کی گھٹنا ہونے کے بعد کیا وہ کارکرم میں آئیں گی ہے اب یہ بڑا سوال ہے جو بھی جیسی بھی جانکاری ملے گی ہمیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے پل بھی شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے بھی نیترا زائرہ وسیم کا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ سناپ چیٹ کے ذریعے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کافی آہت نظر آ رہی ہیں زائرہ وسیم ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ اس طریقے کی جو شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑی اس کو ہٹایا جا سکتا تھا زائرہ سکتا تھا زائرہ سکتا تھا جس کے ذریعے انہوں نے یہ پورا سندیش آپ تک پہنچایا ہے آپ کو ایک بار پھر سے ان کا پورا سندیش بتاتے ہیں میں آج دلی سے مومبئی کی یاترہ کر رہی تھی اور میری دائیں اور بیٹھے ایک ادھیر امبر کی آدمی نے میری یاترہ کو دکھت بنایا پہلے میں نے اسے اگنور کیا ٹیبلنس سمجھ کر جب تک کی مجھے پتا نہیں چلا کہ اس کے پیر میری کمر کو کندھے پر رگڑ رہے ہیں زائرہ وسیم نے یہ آروپ لگایا ہے جیسے ہی وہ مومبئی ائرپورٹ پر لانڈ ہوئیں تب ہی انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بنایا جس میں وہ آہت نظر آ رہی تھی آگے انہوں نے لکھا کہ یہ اگلے پانچ دس منٹ تک لگاتار چلتا رہا وہ اپنے پیر سے میرے کندھے اور کمر کو چھیڑتا رہا زائرہ وسیم نے اسے کافی درابنا بتایا ہے اپنے ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک سبھے انسان کی طرح نہیں بیٹھ سکتا تھا اور میرے کندھے پر اپنے پیر رکھ کر اپنی سیٹ پر پھیل کر بیٹھا تھا زائرہ وسیم نے اس کا ویرود کیا انہوں نے منع کیا لیکن اس شخص نے پہلے ٹربلنس کی بات کی اس کے بعد بھی وہ نہیں مانا آگے زائرہ وسیم نے لکھا میں یہ سب اپنے فون میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کیمن لائٹ دھیمی ہونے کی وجہ سے میں ریکارڈ نہیں کر پائی آپ کو بتا دیں زائرہ وسیم جنہوں نے دنگل فلم میں ریسلر گیتہ فوگات کا کردار نبھایا ہے آگے انہوں نے لکھا تالیاں وستارہ کے یاتریوں کے لیے شاندار زائرہ وسیم اس پورے واقعے سے دکھی ہیں اور یہ بہت شرمناک واقعہ ہے بھی ایک ویقتی نے ان سے چھیڑ چھاڑ کی ہے ان کا یون شوشن کیا ہے وستارہ کی فلائٹ میں لیکن اس پورے میسج میں یہ صاف نہیں ہے کہ زائرہ وسیم نے اس کی جانکاری کیا کسی کرو میمبر کو دی تھی یا پھر نہیں دی تھی اور یہ دیکھیں یہ ایک فوٹو بھی ریلیز ہوئی ہے جس میں آروپی کا پیر آیا ہے یہ ظاہر سی بات ہے زائرہ وسیم نے ہی اپنے فون سے یہ فوٹو کھیچی ہوگی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ شخص میرے تمر اور میرے کندھوں کو اپنے پیر سے رگڑ رہا تھا زائرہ وسیم نے اس فوٹو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے منجد تو گیٹ دس ویڈیو وہ نہیں بنا پائیں اس شخص کے پیر کا جو اپنے پیر سے ہی یا زائرہ وسیم کو چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا زائرہ وسیم نے اس شخص کو منع کیا لیکن یہ مانا نہیں اس نے پہلے ٹربلنس کی بات کیا اور اس کے بعد اپنی ان گندی حرکتوں کو جاری رکھا ابھی نیتری زائرہ وسیم جیسے ہی ممبئی ائرپورٹ پر لینڈ ہوئی انہوں نے سب سے پہلے اپنا ایک ویڈیو بنایا وہ کافی دکھی نظر آ رہی تھی روتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ بہت ڈھراب نہ تھا کیا ایسے حفاظت کی جائے گی وستارہ ائرلائنز کے لیے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وستارہ کے آتریوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ شاندار ایک طرح سے تنس کسا زائرہ وسیم نے کیونکہ انہوں نے اس فلائٹ میں اصرکشت محسوس کیا یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جو زائرہ وسیم نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیا ہے سناپ چیٹ کے ذریعے انہوں نے اسے اپنی انسٹرگرام کی سٹوری میں بھی ڈالا ہے ان کے ساتھ جو کچھ گھڑت ہوا ہے ایک ادھیڑ عمر کا یہ شخص جس نے زائرہ وسیم کے ساتھ بدتمیزی کی یوند شوشن کیا زائرہ وسیم کے منع کرنے کے بعد بھی یہ ویقتی نہیں مانا جس نے زائرہ وسیم کیا یہ بہت ہے زائرہ وسیم جس وقت ان کے ساتھ یہ چھڑھانی کا معاملہ سامنے آیا ہے انہوں نے دلی سے اڑان بھری تھی وہ مومبائی جا رہی تھی اور اس فلائٹ کے دوران اس ادھیڑ عمر کے شخص نے زائرہ وسیم کا یون شوشن کیا زائرہ کافی دکھی نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ایسا محسوس کروائے دیکھیں تصویریں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس پر کیا بیٹھتی ہے زائرہ وسیم کے ساتھ اب اس پورے معاملے میں نیائے ہو یہ سب ہی چاہیں گے خود زائرہ وسیم بھی اس کی کوشش کریں گی اور اس ویقتی کو پکڑنا اس تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ایرلائن کے ذریعے سفر کر رہا تھا اس لئے اس کی آئیڈی آسانی سے اپلپد ہو سکے گی زائرہ وسیم اگر چاہیں گی تو اس کے خلاف کیس بھی ہو سکے گا لیکن یہ تصویریں ضرور وچلت کرتی ہیں ایک محلہ کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھنا صرف اس لئے کیونکہ وہ ایک محلہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی ویقتی اس طرح چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے محلہ کے ویروت کرنے کے باوجود اس شخص نے اپنی حرکتیں جاری رکھی وہ اپنے پیر سے زائرہ کے کندے کو اور ان کی پیٹ کو رگڑتا رہا جبکہ زائرہ نے اس کے لئے منع کیا تھا زائرہ نے کوشش کی کہ اسی فلائٹ میں وہ ایک ویڈیو بنا سکیں لیکن کیونکہ 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 لائٹ دھیمی تھی تو وہ ویڈیو تو نہیں بنا سکیں لیکن انہوں نے ایک فوٹو کو ضرور کھیچ لی تھی جس میں اس شخص کا صرف پیر نظر آ رہا ہے اور اس میں زائرہ وسیم نے لکھا manage to get this دنگل فلم کی ہیروین ہے زائرہ وسیم اب جانا مانا چہرہ ہو چکی ہیں کافی بہترین ابھینا ہے زائرہ وسیم کرتے ہیں اپنا لوہا منوا چکی ہیں فلم دنگل میں اور اس کے بعد سیکرٹ سپرسٹار میں میں آج دلی سے ممبئی کی یاترہ کر رہی تھی اور میرے دائی اور بیٹھے ایک ادھیر عمر کے آدمی نے میری یاترہ کو دکھت بنایا یہ سبھی بات زائرہ وسیم نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے شیئر کی ہیں لوگوں تک پہنچ آئی ہیں انہوں نے کہا پہلے میں نے اسے اگنور کیا ٹربولنس سمجھ کر جب تک کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس کے پیر میری کمر کو کندے پر ہیں یہ اگلے پانچ دس منٹ تک لگاتار چلتا رہا وہ اپنے پیر سے میرے کندے اور کمر کو چھیڑتا رہا زائرہ وسیم نے ایک شخص پر یہ آروپ لگایا ہے جس سے وہ بہت دکھی نظر آئیں انہوں نے کہا کہ وہ ایک سبھے انسان کی طرح نہیں بیٹھ سکتا تھا اور میرے کندے پر اپنے پیر رکھ کر اپنی سیٹ پر پھیل کر بیٹھا تھا وستارہ ائرلائنز میں دلی سے ممبئی کے لئے اوڑان بھری تھی زائرہ وسیم نے جب یہ واقعہ ہوا آگے انہوں نے لکھا میں یہ سب اپنے فون میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کیبن لائٹ دھیمی ہونے کی وجہ سے میں ریکارڈ نہیں کر پائی لیکن آپ کو بتا دیں کہ زائرہ وسیم نے ایک فوٹو ضرور کھیچی آگے انہوں نے لکھا تالیاں وستارہ کے یاکتریوں کے لئے شاندار ناراض نظر آ رہی ہے زائرہ وسیم ظاہر سی بات ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پر اس وقت تک کیا بیٹی ہوگی جب وہ چاہ رہی تھی اس شخص کو روکنا لیکن روک نہیں پائیں ابھی نیتری زائرہ وسیم نے یہ گمبیر آروپ لگائے ہیں اس ادھیر عمر کے شخص پر جو ٹھیک ان کی سیٹ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بکتمیزی کر رہا تھا ان کی کمر کو اور ان کے کندے کو لگاتار چھیڑ رہا تھا پہلے انہیں لگا کہ فلائٹ میں جو تربیلنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے لیکن پتا چلا کہ وہ جان پوچھ کے کر رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں زائرہ وسیم کے بارے میں آمیر خان کی فلم دنگل میں زائرہ وسیم کام کر چکی ہیں اور ان کے بہترین ابھینے کی وجہ سے انہیں کافی تاریفیں ملی تھی اس کے بعد سیکرٹ سپرسٹار میں بھی زائرہ وسیم دکھی اس میں بھی انہوں نے کافی تاریفیں بٹو رہی تھی زائرہ وسیم ایک بہترین ابھینیتری کے روپ میں اُبھر رہی ہیں ابھی بہت ینگ ہیں ینگ ابھینیتری ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں فلم اندسٹری میں لیکن آج جب وہ دلی سے ممبئی کے لیے روانہ ہوئی اس وقت ان کے پیشے بیٹھے شخص نے ان کے اندر اس طرح کی ایک چھاپ چھوڑی بری چھاپ چھوڑی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دنگل کے لیے بیس سپورٹنگ ایکٹریس کا ناشنل اوارڈ بھی زائرہ وسیم جیت چکی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اتنی کم عمر میں بہترین ابھینای کر کے اپنے نام اس طریقے کا اوارڈ کرنا یہ دنگل فلم کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انہوں نے ریسلر گیتا فوگاٹ کا کردھار نبھایا تھا جس کے بعد انہیں کافی تاریفیں ملی تھی کافی لوگوں نے اس زائرہ وسیم کو پسند کیا تھا ایک ضروری سوچنا آپ کو دے دیتے ہیں عام طور پر ایوی پی نیوز ایسی خبروں میں پیڑیت کی پہچان نہیں بتاتا ہے لیکن اس خبر میں اس زائرہ وسیم ہے جو کی ایک چانی مانی ابھی نیتری ہیں انہوں نے خود اپنی آب بیتی انسٹرگرام پر شیئر کی ہے ان کے ساتھ ویمان میں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ شرناک ہے زائرہ نے خود اپنی آب بیتی انسٹرگرام پر شیئر کی ہے اس لئے ہم ان کا پوسٹ جس کا تس دکھا رہی ہیں ایوی پی نیوز پوری زمیداری کے ساتھ کوئی بھی خبر آپ تک پہنچاتا ہے لیکن انہوں نے خود اپنے اس ویڈیو کو ساروجنک کیا ہے سب کے ستامنے اپنی اس بات کو رکھا ہے اس لئے جیسا ویڈیو انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا وہی ویڈیو آپ ایوی پی نیوز پر دیکھ رہے ہیں جس میں زائرہ وسیم مومبائی ائرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہی اپنا ویڈیو بنا رہی ہیں اور اپنی آب بیتی بتا رہی ہیں یہ بہت شرمناک ہے کہ ایک جو لڑکی سفر کر رہی ہے اس دوران بھی اسے ایک پڑھے لکھے شخص نے نہیں بکشا اس کے ساتھ یون شوشن کیا اور یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ ابھی نیتری زائرہ وسیم ہے فیلحال اس ماملے میں آگے کتنی سنوائی ہوتی ہے اور زائرہ وسیم اس کو لے کر آگے جاتی ہیں یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا آپ تک ہر اپ ڈیٹ پہنچائیں گے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے